بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ علیہ وسلم علی سید الانبیائی والمرسلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بے احسان الی اومدین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے پہلی طرح بھی پڑھیں اور قرآن مجید کا پہلا جز ہم نے سمات کیا الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام کی تفسیر کرنا اور جس دن ہم نے جس مغدار میں قرآن سنا ہے اس کا خلاصہ بتانا یہ آسان ہی نہیں ہے بہت مہنگا کام ہے تو انشاءاللہ میں جتنا حصہ ہم نے سنا ہے ترابی میں اس میں سے کسی ایک جز سے متعلق گفتہ کو کروں گا آج جو بات مجھے آپ کو بتانی ہی وہ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں سے خطاب کیا ہے آدم علیہ السلام سے دیگر انبیاء سے جانوروں سے انسانوں سے انسانوں میں بھی پھر بنی اسرائیل سے اہل ایمان سے متعدد خطاب ہیں اللہ رب العالمین کی ایک قدیم علمی دین ہے علم بدر الدین ازدرکشی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے البرہانو فی علوم القرآن اس میں کئی انواع ہیں چھالیس انواع چھالیس پر چھے اس میں نوع نمبر جو بیالیس ہے چھالیس پر دو وہ بہت ہی طویل ہے اور بہت دلچسپ اس کا عنوان ہی ہے معرفت وجوہ المخاطبات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیسے کیسے خطاب کی ہیں اس کو جاننا الگ الگ طرح سے اللہ نے خطاب کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ایک خطاب کیا ہے یا ایوہ الناس اس سے متعلق میں ایک بات بتاؤں گا بس اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آپ جان لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کیلئے اہل علم نے صورتوں کو مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے اور یہ بہت گہرا فرق ہے اس کی کئی فوائد ہیں اس میں مقام کی بجائے زمان کا لحاظ کیا گیا مکہ میں کونسی صورتیں نازل ہوئیں مدینے میں کونسی مکام کا خیال نہیں رکھا گیا زمان کا ہجرت کو میعار بنایا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمجھانے کیلئے اہل علم نے یہ بتایا کہ مکی صورتیں جب ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں جب ہم کہتے ہیں تو کس اعتبار سے فرق کرتے ہیں بنیادی طور پر دو باتیں وہاں آتی ہیں ایک ہے موضوعات مضامین کہ یہ یہ موضوعات یہ مضامین مکی صورت میں ہوتی ہیں اور یہ مدنی صورتوں میں اور دوسری چیزیں اسالیب مکی صورتوں کی اسالیب الگ ہیں مدنی صورتوں کی اسالیب الگ ہیں اور پھر اہل علم نے استقرار کر کے احاطہ کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے استقرار کر کے بتائے کہ مکی صورتوں میں کیسے کیسے اسالیب ہوتے ہیں مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما کانا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا انزل بالمدینہ وما کانا یا ایوہ الناس فبمکہ قرآن میں جہاں بھی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مدنی صورت ہے یا ایوہ الناس تو سمجھ لو کہ وہ مکی صورت ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا فَبِالْمَدِينَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ یا ایوہ الناس فبمکہ ایک اور قول ملتا ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما وقابل غور اور اسی کو مجھے سمجھانا ہے کہا کہ قرآن المجید میں جہاں بھی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا ہے اور جہاں بھی قرآن میں یا ایوہ الناس ہے کہا کہ خطابن لأہل مکہ یہ موسوحات تفسیر المعصور والوں نے یہ سارے آثار نقل کی ہیں اب آئیے جو دلچسپ بات بتانی ہے مجھے آپ کو وہی ہی کہ جب یہ بات بتائی گئی اہلِ علم کے طرف سے کہ یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کن سورتوں میں ہوتا ہے کن سورتوں میں مدنی سورتوں میں اور یا ایوہ الناس مکی سورتوں میں آج جو ہم نے سورت البقرہ کی تلاوت سنی ہے سورت البقرہ باتفاق اہلِ علم مدنی سورت ہے نزاہی نہیں ہے اس میں دوسرا قول نہیں ایک ہی قول ایک ہی مکی سورت مدنی سورت ہے سورت البقرہ اور سورت البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم ہے کی نہیں حالانکہ سورت الحج اس میں بھی کیا ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شہن عظیم لیکن اسی سورت کے آخر میں یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا وازجدوا واعبدوا ربکم اس میں دونوں ہیں سورت الحج میں اور وہ سورت مختلط ہے مکی بھی ہے مدنی بھی ہے وہ سورت لیکن سورت البقرہ اہلِ علم کے اتفاق کے ساتھ مدنی سورت ہے پھر بھی اس میں یا ایوہ الناس ہے یا ایوہ الذین کہاں ہے بہت دوب یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راحینا وقولوا انظرنا واسمعو لیکن آغاز کسی ہوا یا ایوہ الناس اب اس میں لطیف بات کیا ہے کیا حکمت کیا ہے اس میں راز کیا ہے اس میں اس سلسلے میں التفسیر المحرر لقرآن الكریم جو علماء کی ایک جماعت نہیں وہ تفسیر کی ہے ایک جا کی ہے اس کو اچھی ترتیب دی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ اول ندائن فی المصحف یا ایوہ الناس کہا کہ یوجہ الناس جميعا مصحف قرآن جو نازل ہوا سب سے پہلے سو اقرآن کے پانچ آیا تھی لیکن قرآن جو مصحف میں ہمارے پاس کتابی شکل میں اگر کوئی اسے کھول کر پڑھ نا چاہے تو اول ندائن فی المصحف یا ایوہ الناس مصحف کھولیں گے تو سب سے پہلے یا ایوہ اللہ آمنون یا ایوہ الناس حکمت کیا ہے اس میں راست کیا ہے اس میں بتانے کے لئے کہ قرآن پوری دنیا کے لئے پوری انسانوں کے لئے خاص لوگوں کے لئے نہیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جیسے لوگوں میں مشہور ہیں غیر مسلمین تو غیر مسلمین مسلمان بھی ہماری کتاب قرآن ان کی کتاب وہ قرآن ہماری کتاب نہیں جو قرآن کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے نا قرآن تو سب لوگوں کے لئے تو آج ایک آدمی غیر مسلم دکان سے جائیں یا ڈاللوڈ کر لیں مصحف اور پڑھنا چاہیں آغاز کہا سے ہوا یا ایوہ الناس خطاب اس کے لئے بھی اس میں وہ بھی شامل ہے اس سے بھی اپیل کی جارہی کہا کہا کہ ایسا کیوں کہا کہ جاء امر اللہ بعبادت اللہ عز و جل یا ایوہ الناس کہہ کر صفت خلق کو بیان فرمائیں خالق کو نہیں کوئی کہتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھو تم کس کی عبادت کرتی ہو تو وہ کہے گا کہ میرے گھر میں جو فوٹو لگی ہے نا وہ یا کسی پتھر کسی حجر کسی طرف وہ شجر کی طرف اشارہ کر کے بولے گا میں اس کی عبادت علاقے میں وہاں جاتی نا ہم لوگ سال میں پیدا کیا ہیں بات جب خلق کی آتی ہے تو دل دل سے بات نکلتی ہے کہ ہمارا خالف تو وہ تو نہیں اس نے تو ہم کو پیدا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو خلق سے جڑا اس لئے خطاب یا ایوہ لذین عدد دے اور اس عظیم کلام کو جو اللہ نے پوری دنیا کے لئے بھیجا ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائیں سبحانک اللہ و بحمد شدو اللہ الہ الہ انت استغفر و قوات و بلیک